بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم صلی اللہ محمد کمات و حب و تردوالہ دروش شریف میں اتنی تاثیر ہے اتنی تاثیر ہے کہ نہ صرف آپ کے لئے آسانی پیدا کرتی ہے بلکہ جو لوگ آپ کے لئے مشکلات کھڑی کر رہے ہوں آپ کے مسائل کا سبب بن رہے ہوں آپ کی پریشانی کا سبب بن رہے ہوں اگر آپ ان کو حدیعہ کریں تو وہ بھی آپ کے لئے آسانی کرنے لگتے ہیں دروش شریف میں اتنی برکت اتنی فضیلت اتنی راست پوششیتہ ہیں کہ ہر بار ہی ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے آتا ہے اور ہماری موٹیویشن بڑھتی ہے الحمدللہ اور تمام درود پاک کسی کے نور ہیں آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے نا آپ کو اتنا ہی زیادہ فیض ملے گا ایک سسٹر ہے ووٹس اپ گروپ کی ممبر بھی ہے اکثر میسیجز کر کے کانٹیک کر کے بتاتی تھی کہ بہت پریشان ہے فیملی سپورٹ نہیں کر رہی ہے ہر کام میں رکاوٹ ہے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں جو بھی کرنا چاہتی ہیں نا وہ کوئی ان کو ہلپ آؤٹ نہیں کرتا ان کے گھر میں تو کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں کئی دفعہ تو روتی بھی تھی وہ میسیج پر تو میں ان کو یہی کہتے تھا آپ دروش شریف پڑھیں اور دروش شریف پڑھ کے ان سب کو حدیعہ کریں جو آپ کے کام پر رکاوٹ ڈال رہے ہیں جو آپ کے لئے مشکل کھڑی کر رہے ہیں آپ کے مسئلے حل نہیں ہو پا رہے ہیں اور میں نے ساتھ ساتھ انہیں کہا کہ آپ یا قادر ہو یا نافی ہو بھی پڑھیں جتنا پڑھنا چاہیں اتنا پڑھنے 45 ٹائمز پڑھ لیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا کیونکہ یا قادر ہو یا نافی ہو مجھے ایک اللہ والی نے پڑھنے کے لئے دیا تھا اور اس کی برکت سے کام بہت آسان ہوتے ہیں اور کام بنتے ہیں مشکلات حل ہوتی ہیں اور میرا اپنے ایکسپیئرینس رہا ہے اور الحمدللہ میں نے اپنے گھر میں بھی پتا ہے تھا تو میری سسٹر نے پڑھا انہیں بھی بہت فائدہ ہوا دو تین ان کے بہت بڑے مسئلے تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے اور یا قادر ہو یا نافی ہو پڑھنے سے ان کو بڑی آسانی ملی تو انہوں نے ایک آدھو یا نافیو بھی پڑھنا شروع کیا اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اتنی شفا رکھی ہے اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر ہم درود پاک اور قرآن پاک سے سہارا لیں تو ہمارے ہر کام بدیں کہتے ہیں کہ ایک دن نہ میں نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور درود قرب مصطفیٰ کا عمل کیا 41 ٹائمز آپ لوگوں نے اس عمل کے بارے میں سن بھی رکھا ہوگا تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے اور اس میں شفا ہے تو اگر ہم اسے اپنے لئے پڑھیں یا کسی دوسرے کے لئے پڑھیں تو شفا ہی شفا ہے مطلب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی زبان کی وجہ سے آپ پریشان ہیں یا کوئی ایک ایسا شخص ہے جو آپ کے لئے مسئلے کھڑے کرتا ہے تو اس صورت میں شفا ہے تو اگر آپ اس کے لئے بھی اس صورت پڑھیں گے تو چاہے وہ جسمانی امراض ہوں ظاہری امراض ہوں باطنی امراض ہوں یا کسی بھی کسم کا معاملہ ہوں اس میں شفا ملے گی تو کہتے ہیں اس نیاز سے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اگر آپ تین دفعہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن پاک ختم کرنے کا سواب ملتا ہے تو کہنے لگی میں نے یہ عمل کیا اول آخر تین تین بار درودِ قربِ مصطفیٰ پڑھا یہ اول آخر تین تین دفعہ پڑھا درمیان میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی بسم اللہ کے ساتھ اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھی بسم اللہ کے ساتھ اس نیاز سے کہ یہ شفا ہے اور اس نیاز سے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملے گا اور درودِ قربِ مصطفیٰ بہترین دروش شریف ہے کہتی ہیں یہ میں نے فورٹی ون ٹائمز کیا اور ایک ہی سٹنگ میں کیا اور ہلکی آواز کے ساتھ پڑھا اور بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھا تین دفعہ درودِ قربِ مصطفیٰ درمیان میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص ہر بار بسم اللہ کے ساتھ یہ ایک دفعہ کاؤنٹ ہوگا اس طریقے سے انہوں نے فورٹی ون ٹائمز کیا اور آل موسٹ کہتی ہیں کہ تھرٹی منٹس میں ہو گیا تھا اور میں نے بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا اور کرنے کے بعد جو ہے نا اپنے والد کے دل جسم روح اور زبان اور سب کو حدیہ کیا اور اس کے بعد اللہ سے بہت رو رو کہ گڑ گڑا کے دعا کی کیونکہ یہ آگے پڑھنا چاہتی تھی اور ان کے گھر کا محال ایسا نہیں ہے ان کے والد اجازت نہیں دے رہے تھے کیونکہ ان کے والد کا ان کے گھر والوں کا کانسپٹ یہ ہے کہ اگر لڑکیاں زیادہ پڑھ لیں یا جوب کرنے لگ جائیں تو جو ہے وہ بدتمیز ہو جاتی ہیں بد اخلاق ہو جاتی ہیں اور جو ہے فیملی سے ان کا ریلیشنشپ اچھا نہیں رہتا مینز اس طرح کہ ان کے تھوٹس تھے فیملی میمبرز کے اور اس وجہ سے ان کو آگے پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا اور دوسرے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ فائننشل ایشیوز تھے یہ سوچتی تھی کہ میں کہیں جوب کرلوں تو اٹلیس اپنے اخلاقات اچھے سے اٹھا لوں گی لیکن جو ہے جوب کی بھی پرمیشن نہیں آگے پڑھنے کی بھی پرمیشن نہیں اور اس کے علاوہ بھی مسئلے مسائل تھے تو بہت پریشان تھی ہیں تو کہتی ہیں میں نے یہ عمل سوچا تھا کہ سات دن کروں گی اور اپنے والد کو ہدیہ کروں گی کہ وہ مجھے پرمیشن دے دیں کہتی ہیں میں نے صرف ایک ہی دن یہ عمل کیا اور بہت توجہ دھیان سے کیا اور پھر اپنے والد کے دل جسم دو اور زبان سب کو ہدیہ کیا اور خوب رو رو کے اللہ کے حضور دعا کی کہ یہ اللہ بھی تھی مدد فرما کہتی ہیں اس رات میرے والد جب اپنی جوب سے واپس آئے تو ان کے والد کہنے لگے کہ بیٹا آپ کو تو انگلیش لینگویج کورس کرنے کا شوق ہے نا تو آپ کہیں سے لینگویج کورس کر لو کہتی ہیں بس میں نے اتنا ہی کہا کہ ہاں شوق تو ہے آگے میں بولنے ہی والی تھی کہ میرے والد نے ہی بولا کہ ہماری نظر میں ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم آپ کو ایڈمیشن دلا دیں اور آپ جو ہے اپنا کورس کنٹینیو کر لیں کہتی ہیں میں اتنی حیران ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں سات دن کروں گی اپنے والد کو ہدیہ کروں گی کہ وہ مجھے پرمیشن دے دیں میرے لیے آسانی ہو جائے اور ابھی صرف ایک ہی بار کیا ایک ہی دن کیا اور الحمدللہ الحمدللہ اس کی برکت سے مجھے پرمیشن مل گئی کہتی ہیں کہ ویسے تو آپ یہ عمل کریں تو درودِ قربے مصطفیٰ کے علاوہ آپ جو بھی دروش شریف پڑھتے اولا آخر وہ تین تین دفعہ پڑھ کر اور درمیان میں ایک بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ تین بار سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں لیکن درودِ قربے مصطفیٰ میں بہت زیادہ تاثیر ہے بہت جلدی اثر دکھانے والا دروش شریف ہے تو اگر آپ اسی دوسرے درودِ پاک کے علاوہ اسی درودِ پاک کو رکھیں اور پھر پڑھیں گے تو بہت جلدی فیض ملے گا توجہ دھیان سے پڑھیں اور پھر جو لوگ پریشانی کا باعث ہوں جو تنگ کر رہے ہوں جو آپ کا کام نہیں بننے دے رہے ہوں جو رکاوٹ ڈال رہے ہوں ان کو حدیع کریں تو کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور کام بنے گا کہتے ہیں میرا کام تو الحمدللہ ایک ہی دن میں ہو گیا اور اس سب درودِ پاک کی برکت سے سورہ فاتحہ کی برکت سے سورہ اخلاص کی برکت سے ہوا اور یا قادرِ انافیہ پڑھنے کی برکت سے ہوا تو کہہ رہی ہیں تھی کہ اس پر ویڈیو ضرور بنائی گا جو لوگ پریشان ہیں اور ان کی زندگی میں دوسرے لوگ پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں مصیبتیں لارہے ہیں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کام نہیں بننے دے رہے ہیں تو ان کو حدیع کریں ان کے جسم کو ان کے دل کو ان کی روح کو ان کی زبان کو اور یہ اللہ تعالی سے دعا کریں رو رو کر کہ وہ ہمارے لئے معاون ثابت ہوں ہماری مدد کریں ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں تو کہتے ہیں آپ دیکھئے گا بہت جلدی اثر ہوگا بہت جلدی فائدہ ہوگا انہیں تو ایک دفعہ پڑھنے سے ہوا تو یہ بہت بر تاثیر عمل ہے ہم اپنی بیماری کے لئے بھی کر سکتے ہیں اسے پانی بدم کر کے رکھ لیں بیماری کی شفاہ کے لئے دعا کریں جادو جنات اثرات نصرِ بد کا معاملہ وہ تب بھی کر سکتے ہیں شادی کے لئے بھی کر سکتے ہیں اولاد کے لئے بھی کر سکتے ہیں کاروبار کے لئے بھی کر سکتے ہیں جو بھی مسئلے مسائلوں اس کے لئے کر کے اس عمل کو ایک تالیس مرتبہ کر کر اللہ سے دعا کریں بہت فائدہ ہوگا تین دفعہ درود قرب مصطفیٰ اول آخر ترمیان میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ تین دفعہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ یہ ایک مرتبہ ہوا اس طریقے سے ایک تالیس مرتبہ کرنا ہے ایک ہی سٹنگ میں کرنا ہے پوری توجہ اور دھیان سے کرنا ہے اور پھر اللہ کے حضور بہت کرکڑا کے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کام بنے گا یہ بہت ہی مبارک عمل ہے بہت پور تاثیر عمل ہے بہت جلدی اثر دکھانے والا عمل ہے اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے سب کے لئے آسانیہ فرمائے سب کے کام بنائے سب کی مشکلات حل فرمائے اور سب کو دروش شریف پرنے کی خوب خوب توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم